موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہماری صحافی برادری نے بہت سارے انتخابات اور انتخابی مراحل سے وہ گزرے دوہزار تین دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ نائنٹیز سے پہلے سیونٹیز کے بعد یہ تمام تر جو انتخابی دنگل تھے اس کا وہ حصہ رہے ہمارے کچھ پرانے ساتھی ہمارے کچھ کلیگز اور کچھ نئے ہمارے آنے والے نیو کمرز جنرلسٹ جو ہیں انہوں نے بہت سارے انتخابات کی گوریج کی لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہے وہ نہ بھولنے والے انتخابات ہیں اور ان انتخابات کے بعد نہ صرف انتخابات میں بلکہ ان انتخابات کے بعد بھی سسپنس، تھرل، اگریشن، انٹرٹینمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اگریشنز وغیرہ یہ سارے سامنے آئے یعنی اب انتخابات کے بعد بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا نہ صرف عوام کو بلکہ ہمارے صحافی برادری جو ہے ان کو بھی ہمارے انکرز کو اور جنرلسٹ کو بھی کہ جنہوں نے ان انتخابات میں بڑا سسپنس دیکھا اس انتخابات کے بعد لوگوں کے گریوینسز اور گریوینسز ترہ ترہ کی گریوینسز سامنے آئے ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا تھپے لگایا جاتے ہیں پھر اس مرتبہ یہ ترمنالوجی جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہوا کہیں کہیں تھوڑے تھپوں کے آوازیں آئی لیکن کہیں کہا گیا جی پولنگ ایجنٹس کو ہی نہیں چھوڑا گیا گنتی ہمارے سامنے نہیں ہوئی ڈبے آ رہے ہیں ڈبے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے تو پاکستان کی لوگوں کو ایسی خوشخبری سنا دی کہ آئی واز دیر ان آئی واز سرپرائز کہ ملک میں سو فیصد شفاف انتخابات ہوئے ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے بھی معاملے کو تھوڑا کمپلیکیٹڈ کر دیا پھر اس کے بعد آر ٹی ایس خراب ہو گئی بیٹھ گئی کولیپسٹ ہو گئی تحقیقات کا حکم کون دے رہے ہیں الیکشن کمیشن اور اس کے بعد آج ہی الیکشن کمیشن کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ انتخابات فیر ہوئے ہیں بلکل اور اگر کسی کو زیادہ پریشانی ہے تو آج آئے جو حلکے کھلوانے تھے وہ حلکے کھلوانے ہیں اور جو حلکے کھلوائے گئے اس میں بھی مختلف سیاسی جو امیدوار ہیں پارٹیوں کے ان کا گلہ شکوہ یہ ہے کہ مخصوص پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کی ریکاونٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اسے فیک الیکشنز قرار دیا جا رہا ہے اور ایک جالی منڈیٹ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا حقائق کیا ہیں سچائی کیا اس پر بات کریں گے ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک کے اندر ایک متحدہ اپوزیشن دکھائی دے رہی ہے پوری تاریخ میں پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا سائز اپوزیشن کا کبھی دیکھنے میں سامنے نہیں آیا کچھ اقتدار کے ایوانوں سے باہر بیٹھ کر کچھ چہمے گوئیاں اس طرح کی بھی ہو رہی ہیں ہم تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے بڑی دبنگ انٹری دیئے اور زرداری صاحب کچھ پتے نہیں شو کرتے وہ پتے تب شو کرتے ہیں جب معاملات کھل کر سامنے آتے ہیں سپیکر قومی انسیمبلی بننے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہماری معلومات اور اطلاعات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں چیئرمنڈ سینٹ جو ہے وہ نون لیگ سے ہوگا صرف مولانا صاحب کے لیے تھوڑی پریشانی ہے اس کا ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا کنفرم کہ ڈپٹی سپیکر ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے کیونکہ اس وقت جو اس میں بڑا اہم رول پلے کرنے جاری ہے متحدہ قومی نومٹ عمران خان صاحب کے کچھ ساتھیوں نے بھی ان کو سمجھایا ہے کہ ذرا متحدہ پر کمی بروسہ رکھیں آپ تو یو ٹن لیتے ہیں یہ تو یو ٹن کے بڑے پرانے کھلا رہی ہیں اور دوسری جانب بلوچستان جسے مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا عرصہ دراز سے بلوچستان کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا گیا لیکن جب وزارت عظمہ کا خواب دیکھا عمران خان صاحب نے تو اس کے جو بلوچستان کی نشستیں ہیں بالخصوص سردار اختر مہنگل صاحب کی اور اسلام بھوتانی صاحب کی ان کے نشستوں سے یہ مشروط ہوتا دکھائی دے رہا ہے سردار اختر مہنگل صاحب نے ایک مرتبہ پھر بلوچستان کے جو لوگ ہیں یا بلوچستان کا جو قبائلی معاشرہ ہے اور جس ہم اقدار کی بات کرتے ہیں اس کو زندہ رکھتے ہوئے کہا اور انہوں نے مجھے کہا خود کہا انہوں نے کہا میں نے یہ سوال پوچھا کہ قدوس بھائی بھی چلے گئے بنی گالا اس کے بعد جام صاحب بھی کمال کرنے کے لیے چلے گئے بنی گالا آپ کیوں نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میری ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئیں میں کیوں ان کے پاس جاؤں اب معاملہ سردار اختر مہنگل پر کھڑا ہے سردار اختر مہنگل کس طرف جائیں گے یہ وہی کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں اور ایشوز ہیں جن کو آج ہم زیرے بیعث لائیں گے ملٹی ڈیمنشنل جیسے کہتے ہیں مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں جو اس وقت ہمارے سے سلام آب سٹوڈیو میں موجود ہیں ساجد حسین توری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ سینیٹر ہیں فاتح سے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آیت اللہ دورانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ لیکن پلس آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی اور بلوچستان کی دیفینٹلی پولیٹکس جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے بتدریج اس میں اضافہ ہم دیکھنے میں سامنے آر ایس پی بھی بات کریں گے ڈاکٹر جی جی جمال صاحب آپ کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے کوئی کمال کرنے آپ جمال ہیں اس لیے آپ سے جو ہے آج جمال کی باتیں بھی ہوں گی آپ صادق وفاقی وزیر ہیں آپ کا تعلق فاتح سے ہے اور آپ نے بھی خدمات سر انجام دی ہیں بڑے اہم پورٹفولیوز پر آپ کو رہے ہیں بڑے اہم منصب پر آپ رہے ہیں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ توری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں متحدہ اپوزیشن یہ متحد کرنے میں کس نکلی دی کردار ادا کیا اصل میں متحد اس وقت اس وقت لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس کو اپنی مفادات دکھائی دیتے ہیں اور اس کو اپنی سٹیٹسکو سے نکلنے کہ خطر محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ پوزیشن نہیں رہی گی تو متحد پر لوگ ہو جاتے ہیں اور اس کی جو اثارات ہوتے ہیں وہ پوری پارلمینٹ پر ہی اثرانداز ہوتے ہیں اس کی نیگٹیو پہلو یہی بھی ہوتے ہیں اسٹیٹسکو اسٹیٹسکو سے نکلنے کے لیے یعنی اگر ایک پارٹی کی اپنی پوزیشن خراب ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملا کے ایک پوزیشن میں لے آتے ہیں تو پھر وہ دوسرے پارٹیوں کی جو جائز اور ناجائز مطلبات ہیں وہ بھی منظوری نظر رکھنے پڑتے ہیں اور اس کی حل کرنے کی بھی کوشش کرنے پڑتے ہیں جس طرح ایم کی ایم والی نکلتے ہیں اور آ جاتے ہیں کبھی حکومت کے ساتھ ملتے ہیں ایک بھائی تقریر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بھائیہ یہاں آ رہے ہیں اسی طرح دوسرے پارٹیاں بھی ہیں تو یہ جو جمہوریت ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گڑ جوڑ کا ایک سسٹم چل رہا ہے جمہوریت نہیں جو ملک میں جمہوریت کی لوگ باتیں کریں ہمیں تو پریشانی ہے ہم تو خوش تھے کہ یہ دوہزار اٹھارہ الیکشنز ملک کیلئے بہت نقشگون ثابت ہوں گے اللہ کریں کہ ہو مگر یہ ہے کہ ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس حالات میں ایسے میرے خیال میں ایسے کوئی ترقی کی طرف جو ہم سوچ رہے ہیں میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا ایدنا دورانی صاحب اسٹیٹس کو یہ لفظ جو ہے ابھی اس کو مزکہ خیز نہیں کہہ سکتے دعوے دار تو سب ہیں میں چاہتا ہوں آیت اللہ دورانی صاحب آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کے خاتری کے دعوے دار اور ایک نئے پاکستان کے دعوے دار اور نیا پاکستان بنانے والے ماضی میں کیا سبز باغ دکھاتے رہے عوام کو کس طرح گمراہ کرتے رہے تھوڑا حقائق آپ کو ایک دفعہ کیونکہ یاد دہانی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لوگ جلدی بھول جاتے ہیں جذباتی ہیں مستقبل زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ماضی کے طرف تجربات سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں سنائیں جی خان صاحب کیا فرماتے تھے اس سے پہلے اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاست پیان کا بھی نہ کرو شیخ رشید جیسا پیش شرم آنمی شیدہ ڈلی جس کو میں اپنا چپڑا سی بھی نہ رکھتے ہیں شیخ صاحب ہم سب اختلے ہوں میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا ایم پی ایم یہ جو دہشت گھردی کی پولٹک سے ختم کرے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیچرل آلائنس پنتی ہے ایم پی ایم سکین جتنا ترقیاتی کام جو پرویز علائی نے پنجاب کے دور میں ہوا ہے کبھی ہوا ہی نہیں ہے پنجاب جی ناظرین آپ نے سنا یہ تھے عمران خان صاحب جو ماضی میں بڑے وعدے کرتے رہے عوام سے اور بڑے جذباتی فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں نا الیکٹرلل پروسس میں یا انتخابی عمل میں وہ جو شامل انہوں نے کیا جذباتی فیکٹر اس کی کتنی نفی بھی ہوئی آیت اللہ دورانی صاحب کوئی آزاد پنچی نہیں ہوگا میرے ساتھ پرویز علائی کے لیے جو انہوں نے کلمات کا استعمال کیا میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس کی بعد جس طرح ہمارے بھائی میرے ہمنام سجاد حسین توری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹس کو کا لفظ استعمال کیا تو الیکٹیبلز کی کیا تشریح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر آپ جمہوریت کو لے کے چلو گے تو پھر ان الفاظ کی ضرورت آپ کو کبھی بھی نہیں پڑے گی کہ آپ کو الیکٹیبلز کون ہوں گے وہ الیکٹیبلز ہوں گے جو ان کی پارٹی کی منشور اور سیاسی جماعتوں کی طاقت ہوگی اور جو اپنے عوام میں مقبول سیاسی پارٹیاں ہوں گی یا سیاسی قداور شخصیات ہوں گے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں جی 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 جمال اور سجاد حسین توری صاحب یہ اپنے علاقوں کی جو اگر نمائندگی کرتے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں تو الیکٹیبلز پھر یہی کہلاتے ہیں لیکن الیکٹیبلز کی ڈیفریشن یہاں کر کے پاکستان میں بلکل مختلف ہے یہ سلام کے بدلے میں الیکٹیبلز آ جاتے ہیں ابھی تو کلیر کٹ سے یہ بات ایک تشریح تو آج کل کی جو تشریح ہے وہ ہے جو جس کو فوجی بھائی نے الیکٹ کیا ہو نہیں نہیں ایک اور تشریح بھی اس کی ہے جو لڑنا جانتے ہو اٹھانا جانتے ہو ایف آئی آریں درج کروانا جانتے ہو وڑیرے ہو علاقے کے میر مطور ہو نہیں 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 ان سے ہٹ کر کے بھی ہوئے جیسے ہمارے بھائی نے کہا سٹیٹس کو ابھی پوزیشن ایسے دیکھیں ہم نے سیریسلی اس ملک کو سیاسی جمہوری ملک بنانے کی سوچا ہوا تھا کہ یہ شاید بن جائے لیکن میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اب اس کا نام جو نہ پاکستان کا اسلامی جمہوریٰ حیرت پاکستان سے ہٹا کر کے یا اسلامی جمہوریٰ کو ہٹا کر کے صرف پاکستان رکھ دو کیونکہ دنیا میں بہت سارے نام پر اس ٹیٹل کے ساتھ جس میں سے جو کریکٹر ہوگا اگر وہ اسے نہیں بڑا سخت پرانت بول رہے ہیں آپ نہیں یہ تو روٹین رفض ہے کہ آپ اس ملک میں اسلام بھی نہیں لاسکے اور اس ملک کے ساتھ جمہوری بھی نہیں لاسکے اس کے انداز جمہوریت کو اس کے انداز اسلامی کو جب نہیں ہے اس میں تو اس کو کیوں پھر رکھ لیتے ہوں آپ سیدھا سیدھا رکھو کہ یہ پاکستان ہے اب پاکستان کی definition ہر بندہ جب اس میں entry لے گا یا جو بھی ہوگا وہ اس کے اس کی کمال کو لے کر پھرے گا اب اس میں اسلامی جمہوریت پاکستان کا نام رکھ کر کے نہ اسلام اس میں موجود ہے نہ جمہوریت آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہو گیا ٹھیک ہے جی جی صاحب آپ جی طرف بھی آتے ہیں انہی کی بات آپ سیکنڈ کریں گے یا آپ کی رائے ذرا مختلف ہے دورانی صاحب سے ان کا جو آخری جملہ ہے وہ تو میں مانتا ہوں بالکل صحیح کا ہے کہ نہ اسلام موجود ہے نہ جمہور موجود ہے لیکن جمہور ہمارے ہاں اچھی بات ہے کہ یہ تیسری تیسری گورنمنٹ آ رہی ہے جو سیول جو سیول گورنمنٹ سے دینے والی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ذرا ریزلٹ سے ہٹ کے اور یہ اگر چلتا رہے گا تو میرے خیال میں وقت آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ جو ڈیموکریٹک الیکشنز ہوتے ہیں یہ ذرا درست ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو ہوئے ہیں یا پشلی دفعہ جو ہوئے ہیں تو اس پہ ہم کمنٹس نہ کریں کمنٹس کریں گے تو یہ حالات چھیک ہوگی بہتری آئے گی بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک ملک کیوں چاہتا ہے سٹیٹ کیوں ہم مانگتے ہیں بیسیکلی ہم سٹیٹ مانگتے ہیں دو چیزوں کے لیے نمبر ایک جو جو ہے سب سے پہلے وہ امن ہے اپنی جان جان اور مال کی منکو اس کے لیے انسان سٹیٹ مانتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن جو ہم سٹیٹ کرتے جائیں اور نمبر ٹو اور فر دیٹ پیری ریزن فر دیٹ پیری ریزن تھرڈ ورلڈ میں دی آرنٹ فورسز جو ہیں ان کا پاور اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو بیسیک فرس ڈیبانڈ ہے امن کا اس کا ڈائریکٹ جو وہ ہے اس کا جو کمانڈ ہے وہ اس کے پاس آرنٹ فورسز کے پاس آرنٹ فورسز آج کے پولیٹیکل سٹیبیلیٹیز ضروری ہے ادھر وائز آپ اب ہمارے ہاں پرابلم اس پولیٹیکل سٹیبیلیٹی تو جی آ فور سم آر ریزن بیکاوز آف آئے پرسنلی تنگ فالت آف دی گورنمنٹ آف دی سٹنگ گورنمنٹ جس میں ای سی پی اینڈ آل دے ادارے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دو چیزیں بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں نعرے لگ گئے ہیں فرم چترال سے لے کر کراچی تھا اور وہ ہیں نمبر ون دی فیلیور آف دی آر ٹی ایس سسٹم نمبر ٹو فارم فورٹی فائف کسی پولنگ ایجنٹ نے نہ دیکھا نہ دسخط کی تیسرا تیسرا فیکٹر میں جی جی صاحب کیونکہ میں سجاد صاحب کی طرف بھی جاؤں گا آپ سجاد صاحب اس فیکٹر پہ بات کریں گے جی جی تیسرا سب سے اہم جس کو آج ٹوٹلی ڈینائے کر دیا گیا ریجیکٹر دیا گیا کہ پولنگ ایجنٹ کے سامنے کاؤنٹنگ ہوئی ہے لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور ہمیں اطلاعات اس دن بھی آتی رہی کہ پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تو سر وہ ہی اسی سے فورٹی فائی فارم فورٹی فائی بنتا ہے نا اس کی تحقیقات میں نے اس لیے اسے تو تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یہ یہ آپ نے پہلا سوال جو کیا تھا کہ یہ متحد کیوں ہوئے ہیں یہ سارے اپوزیشن یہ دو اس پوائنٹ پہ کی وجہ سے ہم نے یہ گورنمنٹ یہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو گئی جو بہت سٹرانگ اپوزیشن ہے پاکستان کی اسٹری میں اور جہاں تک یہ کہنا آپ نے کہا کہ پراببلی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پی ایم پرائم منسٹر کا الیکشن تو کھلا ہے لیکن جو باقی الیکشنز ہیں ان پہ ذرا ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اپوزیشن بہت سیادہ سٹرانگ ہے تو لیکن میرے خیال میں اگر وہ پوستیں ادھر ادھر ہو بھی گئیں تو کوئی سر کوئی بڑی بات نہیں ہے امریکہ میں تل ریسنٹ جو ہے دی پریزنٹ جو تھا ہی اسٹو بی ریپبلیکن اور جو پولیس پولیسی وہ جو عورت ہے مجھ سے نام اس کا پولیسی اور سمٹھنگ لائک دیٹ اس کا نام تھا شی اس شی اس دی سپیکر آف دی آف دی ہاؤس سٹیٹس میں تو یہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے خیر ہے وہ تو پارلیمنٹ بضبوط ہو جائے گی تکڑی پارلیمنٹ چلے گی وہ خیر ہے کیونکہ اصل چیز تو ایڈبریسٹریشن چلانا ہے اور وہ جو ہے ایڈبریسٹریشن بھی کیسے چلے گی وہ حالت بھی ہم سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں میں جی جی صاحب آپ کے طرح دوبارہ ہوں گا یہ کی گفتگو کو آگے پڑھانا ہے میں نے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسی پارلیمنٹ ہوگی ہم پارلیمنٹ کے حوالے سے تو پہلے سے کہا جا رہا تھا انیلیسز تو ہم سب کے جو ہے غلط ثابت ہو جاتے ہیں ابھی ہم بھی صاحبی بھی جو ہے پریڈکشن پر چل رہے ہیں نجومی بننا چاہے نجومیت کی طرف جا رہے ہیں علم نجوم کی طرف یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرح جو پارلیمنٹ ہوگی اس کا کچھ نقشہ یوں کھینچا گیا اس کا ڈھانچہ یوں ہے سپیکر پیپلز پارٹی سے ہے سینٹ چیرمن نون لیگ سے ہے لیڈ کریں گے عمران خان صاحب ڈپٹی چیرمن اس کا سپیکر کبھی تک فیصلہ تیہ نہیں ہوا لیجسلیشن کیسے ہوگی کانسٹیوٹیشنل ایمینمنٹ کس طریقے سے ہوگی یہ ہونے کیا جا رہا ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگیا وہ جو ایک چیز تیار ہوتی ہے جس کو شاشلک کہتے ہیں مکس مکس ٹائپ کا یہ سینٹرون بھی کہتے ہیں اس کو ہماری ایک ایک چیز اگر سارے پارلیمنٹی جو بھی آئے ہیں جس طریقے سے بھی آئے ہیں اگر سارے ذہن میں یہ رکھیں ایک روزدہ پارٹی اگر وہ پارٹی کو چھوڑ کے اگر ملکی محبادات کیلئے کام کر لیں تو میرے خیال میں این سازی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ لوگ یہی لوگ جو اس کیلئے ملک کیلئے دوڑ دوپ میں لگے ہیں جس پارٹی سے تعلق ہو اگر ایک سوچ کی مطابق اپنی سوچ کی مطابق کہ وہ ملکی ترقی چاہے تو میرے خیال میں سارے مسائل حال بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر کا لحظہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا نا سار اگر اس لوگوں میں یہ ہو کہ پارٹی کی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کر لیں پاکستان کی محباد کیلئے یہ ایڈیال معاشرہ بننے میں کتنا ٹائم لگے گا سار یہ تو میرے خیال میں پھر انڈویجوالی پوچھنا پڑے گا ہم تو خیر پارٹی سے بالاتر آئم ساری ٹو انٹرپٹ وہ تو توری صاحب ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم نے پارٹی لیڈرشپ کو بہت بڑا پاور دیا ہوا ہے کہ تم پارلیمنٹرین کو گھر بیٹھ سکتے ہو اگر تو اس نے تمہاری بات نہ مانی مگر مگر ایک چیز ہے ایک چیز ہے نا ہم تو یہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ساروں کو یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جس طرح آپ آئیڈیال کی بات کریں تو ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سارے جتنی بھی سے صدا نے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہی وقت ہے کہ ملک آگی کی طرف یہ بات صحیح ہے اور اگر یہ نہ ہوا تو میرے خیال میں جو مجھے سجاد بھئی آپ کے احساسات اور جذبات کی بڑی قدر ہے میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو بھی لیکن دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو میرے خیال میں پھر مزید کوئی بکت نہ پڑے گا تو پھر ہم وہ دوسری لائن پکڑ لیں جیس جیسی عوام ویسے ہو کمران بس وہی ابھی بھی جس طرح جس جس طرح کچھ لوگ آ رہے ہیں تو عوام کی بھی اس میں سے غلطیاں ہیں ٹھیک ہے یس عوام کی چناؤں میں بھی غلطیاں ہیں اچھے جی برانی صاحب آپ یہ بتائیے گا بلوچستان کے اندر ہم نے اس دفعہ بڑے اپسٹ دیکھے بڑے بڑے اپسٹ ہم نے دیکھے ٹو سیونٹی ٹو سے ہم نے دیکھا گوادر بوتانی صاحب کے نام ہوا پھر ہم نے ٹو سکسٹی فائف میں قاسم سوری کے نام ہوا معارکہ جو محمود خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاہیات وہاں کے ممبر نیشنل اسمبلی وہ کہ کوئٹہ چاہی بھی تھا جس میں مشکلات بھی تھے میر آسل صاحب کی پوری پارٹی ہم نے بالکل وائٹ واش ہوتی بھی دیکھی اور اسی پی کے مہپ کا یعنی پشتنخواہ مہپ کا صرف ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر نصول اللہ زیرے جو کامیاب ہوا یہ جو بلوچستان کا اپسٹ ہے دیفینٹلی اس کا امپیکٹ تو ہے ہماری قومی سیاست پہ کیا امپیکٹ ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا دراصل ایسا ہے کہ کوٹہ سسٹم میں رکھا گیا ہے کہ آپ کا اتنا کوٹہ ہے وہ متعہ کے شکل میں وہی روایتی کوٹہ وہ روایتی کوٹہ انہوں نے متعہ میں رکھا ہوئے مدہ تو مہر معلوم ہم تو جتنی مدہ تو اس کا مہر اتنا معلوم ہم تو ان کو جو ڈائی ڈائی سال والا کام چل گیا نا پچھلی دفعہ تو یہ وہ ڈائی ڈائی سال کا وہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ محترمہ بن نظیر کی پہلے حکومت کو انہوں نے فارغ کیا اس کے بعد اٹھارہ مہینے میں پھر انہوں نے ڈائی ڈائی سال کا رکھا اور مرچستان گورنمنٹ کو انہوں نے تین دفعہ اتار چڑھاؤ کر کے چار وزیر اللہ دے کر کے اس کے پوری ریکارڈ کیا ٹھیک ہے تو یہ وہ ایک پریکٹرس ہے کہ جناب وہ تمام لوگوں کو بھی موقع دیا جائے اور اس کے بعد ان کو ایز ای ٹیشو پیپر بھی رکھا جائے تو جو مفادات کی جنگ کا ساتھ دیں گے تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اور یہ ہی ہوتا رہے گا اور اگر جو نظریاتی اور فکری بنیادوں پر اپنی ملک کے ساتھ اپنی سیاسی پارٹی کے ساتھ چلیں گے تو پھر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا دو چار چیزیں اور بھی زیر نظر رکھیں مثلا کہ اس وقت تقریباً کتنے ریجٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں دو سو کی قریب ہوں گی پاکستان کا کوئی قداور سیاسی جماعت اس ملک کی طرف سے پوری دنیا کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایک یا دو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں چلی تین کر لیتے کہ یہ مذہبی ملک بھی اسلامی بھی ہے کوئی جمہوری ایک ایک پاکستان کا قداور سیاسی پارٹی نہیں ہے انڈیا کے کانگریس ہے باقی اگر امریکن کانگریس اور انڈیا کانگریس کے سامنے ان میں سے پاکستان سے لے جاؤ گے تو آپ کو کیا نظر آ جائے گا دو سو پارٹیوں سے کن کن لوگوں کو انہوں نے الیکشن لڑایا ایسے لوگوں کو بھی الیکشن لڑایا جو بزاتے خود ذاتی طور سے لے کر کے سیاسی طور پر بھی متنازع ہوتے ہیں ٹھیک نا تو پھر وہ الیکٹیبل کا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے معاشرے کو پوری دنیا کے سامنے پھر آپ پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ الیکٹیبل کا لفظ دنیا میں کسی اور سینس میں آیا تھا وہ اس کے تشریح پاکستان میں عامل نہیں تو اور چیز نظر آیا تو آپ کے پاس جب ایک وفاق کی پاکستان کے وفاق کی ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جا کر کے پیش ہو جائے ابھی جو اگر عمران خان صاحب آئے ہیں تو یہ بھی تو کسی نہ کسی حوالے سے جنرلوں کی پارٹی کے بیک گراؤنڈ سے سمجھتے ہوئے بات آپ لے جاتے اس کو کہ یا اس کے پیچھے کرنرل صاحب ہیں یا اس کے پیچھے جرل صاحب ہیں اس کے علاوہ تو کچھ سبجیکٹ نہیں ہے چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کو ایک قداور سیاسی جماعتوں کے ساتھ رکھا جاتا جس کے لیے پریکٹس آپ کو گزشتہ ستر سال سے روزانہ ہر مہینے ہر چے مہینے کے بعد یا پانس سال کے بعد نئی سیاسی جماعت یا قوت کے ساتھ نہیں کرنی پڑتی آپ کا آپ ان کو پتا ہوتا کہ یہ ایک فکری جماعت ہے اس کا یہ ایک منشور ہے اس کا ایک انداز ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس میں لوگ اس انداز کے لوگ آتے ہیں اور یہ دنیا ان کو ٹریٹ بھی اسی طرح کری گا اب آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا میں اگر سرمایہ دارانہ طریقے کار کے سیاسی جماعت ہے وہ تو پاکستان میں نہیں ہیں اگر سوشلسٹ نظام کا کوئی ہے وہ بھی نہیں ہے اگر وہ نظریہ مذہبی جماعت کے نام سے ہے وہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان سے ہٹ کر کے فوجی جماعت کا بھی ہے وہ بھی نہیں ہے کیونکہ مشرف کے بعد میں اثرات ہم نے دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا زیا کے ساتھ کیا ہوا یا خان کے ساتھ کیا ہوا تو جب آپ جنرلز کی پارٹی بنا کر کے بھی لے کے آگے وہ بھی کامیاب نہیں ہوا آپ نے جمہوریت کو بھی ٹکڑے 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 کر کے ایسے آلکہ 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 اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ میں بریک کی طرف جاؤں گا اور بریک کے بعد جب آپ اس ہوں کو بلکہ جی جی صاحب سے پوچھیں کیونکہ جی جی صاحب کی بیڑے عرصہ دراز سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ان کو سیاسی داؤ پیج کے بارے میں بھی آپ کو ڈیفینیٹلی آپ بھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں آپ بھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں یہ جمہوری تو کون سے ٹکڑ لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے جو ریفرنس تھی جنرلز والے ٹکڑ بھی لگ گیا جمہوری اور سیٹسکو والے ٹکڑ بھی لگ گیا ابھی جو ٹکڑ لگایا یہ والا ٹکڑ صحیح ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسرے ٹکڑ کی ضرورت ہے ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو جمہوری بیماری ہے جو ہمارے ملک کو ابھی لاحق ہوئی ہے بقول ہمارے آج کر کے جو پولٹیشنز ہیں تو اس کو اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی جو سینڈرومز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کس انجیکشنز ہوگی اور وہ انجیکشن ہم کہاں سے لائیں گے بریک کے بعد اس کے بعد ٹریٹمنٹ کس انجیکشن ہوگی اور وہ انجیکشن ہوگی اور وہ انجیکشن ہوگی